محطرم ناظرین رزق حلال کی اہمیت شریعت اسلامیہ کے اندر بہت زیادہ ہے ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی میں پیٹ بھرنے کے لیے حلال رزق کو اور رزق حلال کے جو ذرائع ہیں جو اسباب ہیں ان کو اپنائیں ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جیس کی وضاحت فرماتے ہیں قرآن کی آیتوں کی حوالے سے اور مثال بھی دیتے ہیں کہ اگر آدمی کا مال حرام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رشتہ کس طرح سے منقطع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے حدیث وعن بہریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایہا الرسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا انی مما تعملون علیم وقال یا ایہا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناكم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشأس اغبر یمد يده الى السماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزی بالحرام فانا يستجاب لذالک رواہ مسلم فی کتاب الزکا مسلم شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہا الناس اے لوگو ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند فرماتا ہے ناپاک کو پسند نہیں فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اور کھانے پینے کے معاملے میں اللہ تابارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو انبیاء اЕکرام کو حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا انبیاء اЕکرام کو اللہ تبارک و تعالی سورة المؤمنون آیت نمبر ایک قاون میں فرماتا ہے یا ایوہ الرسول اے رسول قلو من الطیبات وعملو صالحا حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو یعنی اگر حلال روزی نہیں کھائیں گے تو نیک عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا تو نیک عمل کرنے سے پہلے رسک حلال پر دھیان دو کیونکہ رسک حلال کا تعلق عبادتوں کے قبول ہونے سے بہت ہی گہرہ ہے انی بیماتعملون علیم تمہارے عمال کو میں جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو قلو من طیبات ما رزقناکن اے ایمان والوں ہم نے جو روزی دی ہے ان میں سے پاک کو اختیار کرو پاک روزی کھاؤ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رزق حرام کھانے والی کی قباحت ایک مثال کی ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ ثُمَّا ذَكَرَ الرَّجُلْ يُطِیْرُ سَفَر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی کا تذکرہ فرماتے ہیں جو لمبا سفر کرتا ہے اشعہ سا اغبر بال پرہ گندہ ہوتے ہیں کپڑہ بلکل گندہ ہوتا ہے سفر کرنے کی وجہ سے یعنی دیکھنا ہی میں لگ جاتا ہے کہ آدمی دور کا مسافر ہے آسمان کی جانب اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے یا ربی یا ربی دعا کرتا ہے کہ اے رب میری سن لے میری فریاد سن لے میرے مسئلہ حل کر دے میری مرادیں پوری کر دے اور یاد رکھیں مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حوالے سے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی ہے لیکن مسافر ہے دعا بھی کر رہا ہے لیکن یہاں پر دعا رد ہو رہی ہے کیوں یا ربی یا ربی اے میرے رب اے میرے رب لیکن اللہ تبارک و تعالی دعا قبول نہیں کر رہا کیوں وَمَتْعَمُهُ حَرَام دعا کرنے والے مسافر کا کھانا حرام وَمَشْرَبُهُ حَرَام دعا کرنے والے مسافر کا پینا حرام وَمَلْبَسُهُ حَرَام دعا کرنے والے مسافر کا کپڑا حرام وَغُزِّيَ بِالْحَرَام دعا کرنے والے مسافر کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِزَالِكِ حدیث کہتی ہے کہ پھر ایسے مسافر کی دعا کیسے قبول ہوگی تو محترم ناظرین آپ نے دیکھا مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے لیکن یہ مسافر کی دعا رد ہو رہی ہے کیوں حلال رزق حلال نہ ہونے کی وجہ سے حلال مال سے پرورش نہ ہونے کی وجہ سے حلال مال کا کپڑا نہ پہننے کی وجہ سے عبادتوں میں رزق حلال کا بہتی اہم رول ہے اور رزق حلال اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو کہتا ہے کہ حلال رزق کھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ حلال رزق کھاؤ محترم ناظرین اگر ہمارا معاملہ حلال رزق کے ساتھ نہیں ہے تو حدیث رسول اللہ جانے کے بعد حرام کے طریقوں کو چھوڑیں اور رزق حلال کو اپنا کر کے اپنے آپ کو ایمان کا ثبوت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کو تفیق عطا فرمائے اور رزق حلال کے راستے کو اپناتے ہوئے حلال روزی کے تلاش کرنے کو تفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں